نمسکار جائے ہند وندے ماترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بھارت کے نمبر ون سرکاری نیوز یوٹیوب چینل پر جیہا دوستو یوپی کے نگر نکائے چناؤ کو لے کر آج سب سے بڑا مہا اپنین پول سروے آکڑا زاری کر دیا ایوپی نیوز فلو دی سٹا بجار اور آج تک نے پرتم چنن کی چناپتی کے بعد میں یوپی کے اندر نگر نکائے کے چناؤ میں کس کی سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی دیں گے آپ کو پوری اس ویڈیو کے اندر ایک ایک سیٹ کے بارے میں جانکاری اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سسکرائب اور ویڈیو کو کر دے ایک لائک وہیں اپنے دوستوں مطلوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں یوپی کے اندر ستیس جلوں کے نگر نکائے چناؤ کی سماپتی کے بعد میں اب سروے پوری طریقے سے بدل چکا ہے سی ایم یوگی آری تینات اور اکلیش یادو سے لہا کر بی ایس پی اور کانگریس کے بیچ میں کڑی ٹک کر دیکھنے کو مل رہی ہے اسی بیچ میں جاری ہوئے اس ماہ اپنین پول سروے نے ایک بار پھر نیتاؤ کی نیند اڑا کر رکھ دیا یوپی کے چناؤ میں اس بار چناؤ بڑے ہی رومانچک دیکھنے کو ملے ہے ستیس جلوں کی سیٹوں پر وہیں اب دوسرے چناؤ کی سونے والے مدان سے پہلے آئے اس اپنین پول نے پورا یوپی کا سروے بدل دیا اس بار مسلم سیٹوں پر کس کا پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اکلیش یادو اور یوگی کے بیچ میں وہیں آپ کو اس بارے میں پوری کی پوری دیں گے جانکاری نگر نکائے کے چناؤ کے بارے میں جاپرتم چناؤ کی چناؤ کے بعد میں ایک طرف کاؤگریس پارٹی قریباً ایک پانچ سو سیٹوں پر دعویٰ ٹھو کر رہی ہے تو وہیں سماجوادی پارٹی بھی اس بار چار سو سیٹوں پر اپنا دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی پارٹی پوری کی پوری سیٹوں پر سرکار بنا رہی ہے لے کر چلتے آپ کو اپنین پول کی اور میں اگر سب سے پہلے بات کی جائے لکھنو کی جانکل ایک سو دس سیٹے ہے جس میں بی جے پی پارٹی کو سانٹھ سیٹے ملنے کا انمان ہے سماجوادی پارٹی کو پیتی سیٹے کانگریس کو آٹھ بی ایس پی کو پانچ سیٹے اور ادر کے کھاتے میں تین سیٹے جاری ہے آگے اگر بات کی جائے نگر نگم پارست کے گورکپور کی ستر سیٹوں پر جس میں بی جے پی کو سانٹھ سیٹے سماجوادی پارٹی کو پانچ کانگریس کو بھی پانچ ہے بی ایس پی اور ادر کے کھاتے میں جیرو سیٹے وہیں آگرہ سے نگر نگم پارست کی سیٹوں میں ساٹھ سیٹوں پر بی جے پی بی سیٹے سماجوادی پارٹی پانچ سیٹے جیت رہی ہے کانگریس کو پاندرہ سیٹے بی ایس پی اور ادر کے کھاتے میں یہاں سے جیرو سیٹ جاری ہے آگے اگر بات کی جائے کانپور کی جہاں ایک سو دس سیٹے جس میں بی جے پی پچاس سیٹوں پر جیت رہی ہے سماجوادی پارٹی 25 سٹے کانگریس کو پندرہ بی ایس پی کو بھی پندرہ اور ادر کے کھاتے میں دس سٹے جانے کا انمان دیا گیا ہے آگے اگر بات کی جائے مراد آباد کی دوستو جا 70 سٹے ہیں اور آج اس اوپینین پول کے مطابق بی جے پی کو 30 سٹے ہیں سماجوادی پارٹی کو 25 کانگریس کو پانچ سٹے ہیں بی ایس پی کو پانچ ادر کو بھی پانچ میرٹ کی کل 90 سٹوں پر بات کی جائے بی جے پی 40 سٹے جیت رہی ہے سماجوادی پارٹی 25 سٹے کانگریس کو پندرہ بی ایس پی کو پانچ اور ادر کے کھاتے میں بھی یہاں سے پانچ سٹے ہیں ملنے کا انمان دیا گیا ہے آگے اگر بات کی جائے اوپینین پول کے مطابق گاجی آباد کی 100 سٹوں پر جس میں بی جے پی کو 60 سٹے ہیں سماجوادی پارٹی کو 20 کانگریس کو پانچ بی ایس پی کے کھاتے میں بھی پانچ اور ادر یہاں سے 10 سٹے جیت رہی ہے فیروز آباد کی بات کی جائے کل 70 ویدان سباق سٹوں پر جس میں بی جے پی کو 40 سٹے ہیں سماجوادی پارٹی کو 20 کانگریس کو پانچ سٹے ہیں بی ایس پی کو پانچ اور ادر کو یہاں پر جیرو ورانہ سی کے اندر نگر نگم پارست کی سٹوں پر بات کی جائے 90 سٹوں پر بی جے پی پاسپن سٹے ہیں سماجوادی پارٹی 20 کانگریس 7 بی ایس پی کو پانچ اور ادر کے کھاتے میں 3 سٹے آگے اگر بات کی جائے دوستو متورہ کی پارست سیٹوں پر جس میں بی جے پی 45 سیٹے جیت رہی ہے سماج وادی پارٹی 10 کانگریس کو 7 بی ایس پی کو 5 سیٹے ادر کے خاتے میں یہاں سے 3 سیٹے مل رہی آگے اگر بات کی جائے نگر نگم کے لخنو کی سیٹوں پر جس میں ایک سیٹے ایک کے ایک بی جے پی کے خاتے میں نگم پارست کی 90 سیٹوں میں بی جے پی 35 سماج وادی پارٹی 30 سیٹے جیت رہی آگے اگر بات کی جائے نگم پارست کے اندر 60 سیٹوں پر جہاسی میں جہاں بی جے پی 19 سیٹے سماج وادی پارٹی کو یہاں سے 30 سیٹے ملنے کا انمان دیا گیا ہے اگلی کڑی میں بات کی جائے دوستو نگر پالگا کے اندر کل جہاسی کی ایک سیٹ ہے جو ایک کی ایک بی جے پی کے خاتے میں چاہ رہی ہے دوسری اور نگر نگم کے پارستوں پر بات کی جائے تو بی جے پی پارٹی یہاں پر کافی زیادہ سیٹے جیت رہی ہے پرتم چرن کے اس چناوے ایک سماپتی کے بعد میں کل 37 جلو کے سماپتی ہو چکی ہے الیکشن کی جس کے بعد میں اب نگر نگم کے چنائے 2023 کے رن میں اس بار بی جے پی ایک بار پھر بڑے سیٹوں پر اپنا قبضات زماری ہے کل 1300 نگر نگم کی سیٹے ہیں جس میں بی جے پی پارٹی کو 7 سے اسے 800 سیٹے ملنے کا انمان دیا گیا ہے تو وہیں سماج وادی پارٹی کو 200 سے 200 سیٹے ملنے کا انمان ہے سماج وادی پارٹی کے ساتھ کونگریس پارٹی کو 10 سے 50 سیٹے ہیں وہیں ادر کے کاتے میں یہاں سے 40 سے 50 سیٹے بھی جانے کا انمان دیا گیا ہے اس اوپینین پول ماہ سروے کے مطابق جو آج پرتم چرن کے سماپتی کے بعد میں پھلو دی سٹا وزارے بی پی نیوز ٹائمز ناؤ اور جی نیوز کے دوارہ جاری کی گئے یہ سروے کے مطابق وہیں دوستو آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ میں ویڈیو کو کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر اور اگلی ویڈیو کے اندر پھر ملیں گے بڑے سروے میں